میرے پاس ایک سوال آیا ہے کہ ہم کس طرح سے نماز شب کی پابندی کر سکے کوئی مختصر ترین طریقہ آدھر قبلہ آپ انہائے کریں ایک تو یہ ہے کہ نماز شب اپنے تمام آدھاب کے ساتھ اور طول تفصیل کے ساتھ وہ مفاتی اور باقی کتابوں میں موجود ہے ایک آپ گوگل بھی کریں گے تو آپ کے پاس سارا کچھ آ جائے گا کہ نماز شب کیا ہے اس کے آدھاب کیا ہے وہ کیا ہے ہم اختصار سے بیان کرتے ہیں اس کا خلاصہ کیا ہے گیارہ رکعہ نماز ہے پہلے آٹھ رکعہ کو دو دو رکعہ کر کے پڑھنا ہے نیت یہ کہا نہیں ہے میں نماز شب پڑھ رہا ہوں اور بطن اللہ اس کے بعد دو رکعہ نماز شب ہے اس کے اپنے آدھاب تھے اس کے بعد ایک نماز وطر ہے اس کے اپنے آدھاب تھے جو ہم نے مختصر آدھاب بیان کیے نماز شب جو ہے کل گیارہ رکعہ نماز ہیں ان میں سے پہلے چار رکعہ کو آپ نے نماز صبح کی طرح دو دو رکعہ کر کے پڑھنا ہے تو آپ کی چار رکعت پوری ہو گئی اس کے بعد آپ نے نماز شف دو کو کہتے ہیں جفت کو کہتے ہیں نماز شف پڑھنے نماز شف میں آپ کی پہلی رکعت میں سورہ حمد اس کے بعد سورہ توحید اس کے بعد سورہ ناس ہے اور دوسری رکعت میں سورہ حمد سورہ توحید اور سورہ فلق ہے یہ آپ کو مل جائے گا یعنی اگر کسی کو بھی پریشانی ہو رہی ہے کہ میں کیسے لکھوں اور کیسے کیونکہ وقت کم ہے یہ آپ کو مل جائے گا آپ گوگل کریں گے تو بھی آپ کو یہ مل جائے اس کے بعد ایک رکعت نماز وطر ہے اور ایک رکعت نماز وطر جو ہے اس میں آپ سورہ حمد پڑھیں گے تین دفعہ سورہ قل ہو اللہ سورہ توحید پڑھیں گے سورہ فلق پڑھیں گے اور سورہ ناس پڑھیں گے اس کے بعد آپ اسی ایک رکعت نماز میں قنود پڑھیں گے اور قنود میں آپ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمان اور پھر چالیس مؤمنین کے لیے دعا کریں گے آپ اردو میں بھی کر سکتے ہیں انگلیش میں بھی کر سکتے ہیں یہ جو چالیس مؤمنین کے لیے دعا کرنا ہے چالیس کے لیے بھی کر سکتے ہیں ستر کے لیے بھی کر سکتے ہیں کم سے کم چالیس کے لیے کریں گے اس کے بعد آپ ستر مرتبہ استغفراللہ ربی واتوبو علی کہیں گے اس کے بعد آپ ستر مرتبہ حاضر وقام العائز بکم انہا نار کہیں گے اس کے بعد آپ تین سو مرتبہ العف العف کہیں گے اچھا یہ تو ہو گیا کہ یہ میں مختصر بتایا میں نے ابھی اس سے کے علاوہ بھی ہیں وہ نہیں کہا اب آپ کہیں اس کو تھوڑا سا اور مختصر کریں ہمارے لے گیارہ رکعت اس طرح پڑھنا مشکل ہے آپ اگر کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے ہیں آپ بیٹھ کے پڑھ لیں یہ نماز مستحب نمازیں ہیں کچھ لوگوں کو کھڑے ہونے میں پرابلم ہے تھکاوٹ کچھ ہو جاتی ہے یہ نماز بیٹھ کے پڑھی جا سکتی ہے اس سے بھی زیادہ اگر کسی کو اور تھوڑی سی کنسیشن چاہیے اور اگر بارگین کر رہے ہیں آپ تو پھر ہم کہتے ہیں ہم اور ڈسکاؤنٹ دے دیتے ہیں آپ کو آپ ان نمازوں کو چلتے ہوئے بھی پڑھ سکتے ہیں یعنی اگر آپ گاڑی میں ہیں آپ کسی جگہ سے رات کے بعد آپ جو ہے رات اس کے ٹائم منگ میں بھی ہے اس کو بھی دیکھ لیجئے گا نماز عشاء کے بعد بھی ہے آدھی رات کے بعد بھی اختلاف اتا ہوا ہے آپ آدھی رات کے بعد ہی ابھی فلا لے لیجئے آدھی رات کے بعد آپ ٹریول کر رہے ہیں اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں آپ کہیں میں ابھی گھر پہنچوں گا وہاں میں نماز پڑھوں گا تو نہیں ہو سکتا تو میں ابھی گاڑی میں ہوں ٹرین میں ہوں ایروپلین میں ہوں آپ وہیں پڑھ سکتے ہیں آپ وہیں بیٹھے بیٹھے اور چلتے چلتے نماز پڑھ سکتے ہیں یہ آپ کو ایک اور ڈسکاؤنٹ مل گیا اگر اس سے بھی کم چاہیے تو پھر نماز شعب آخری تین جو ہم نے کہا تھا نماز شعب اور نماز وطر یہ جو تین رکعت ہیں ان کو اگر پڑھ لیں تو آپ کی نماز شعب پوری ہو گئی اس میں بھی جو ہم نے آداب آپ کو بتایا تھے کہ تین سو مرتبہ آپ کہنا ہے ستر مرتبہ استغفار کرنا ہے چالیس مومنین کل دعا کرنے وہ بھی کچھ بھی نہ کریں وہ جو سورت وحید تین دہا پڑھنا ہے پھر فلق پڑھنا ہے پھر ناس پڑھنا ہے وہ بھی نہ کریں سمپل دو رکعت نماز جس طرح نماز صبح پڑھتے ہیں نماز شعب کے اور ایک رکعت نماز نماز وطر کی اور یہ اس میں شاید کنفیجن نہیں ہوگی کہ ایک نماز رکعت نماز کیسے پڑھی جاتی ہے اور ایک رکعت کے بعد آپ سلام مرتبہ شہود دے دیں گے نماز وطر ہوگی تو یہاں پر ہم نے کہا گیارہ رکعت ہیں تھوڑی بہت آداب کے ساتھ ہیں اس کو آپ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں اس کو آپ چلتے پڑھ سکتے ہیں آپ گیارہ رکعت نہیں کر سکتے آپ تین رکعت پڑھ لیں گے رات میں صبح نماز کے تھوڑا سا پہلے اٹھیں تین رکعت نماز پڑھیں گے دو رکعت شعب ایک رکعت وطر آپ کی نماز شعب ہو گئی یہ ڈسکاؤنٹ اس لیے دیں گے یہاں سے شروع کریں اور آہستہ آہستہ وہ گیارہ رکعت تک پہنچے ہیں آپ کر سکتے ہیں ایک آخری اور ایک اور ڈسکاؤنٹ دے دوں اگر یہ بھی نہیں ہو رہا کہ ہم یہ تین رکعت بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں اور رات میں اٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو نماز عشاء کے بعد نماز ہے نماز وطیرہ وہی وطر جو ہے اس کو چھوٹا وطر چھوٹا وطر کیا ہے چھوٹا وطر یہ ہے کہ آپ دو رکعت نماز نماز عشاء کے بعد جو نافل عشاء بھی سے کہتے ہیں بیٹھ کے دو رکعت نماز پڑھیں اس کو امام جعفر صحیح علیہ السلام نے نماز وطر کیا مقابل قرار دیا ہے کہ جو آپ نماز وطر پڑھ سکتے ہیں وہاں ایک چیز میں رہ گئی تھی تین رکعت پڑھ سکتے ہیں تین نہیں پڑھ سکتے تو ایک رکعت نماز عشاء کے بعد پڑھیں آپ نماز شب پڑھنے والوں میں آپ کا شمار ہو جائے گا اور پھر انشاءاللہ آج تا آج تا چلتے ہوئے آپ نماز شب کو پوری طرح پڑھ سکیں گے